نمسکر دوستو جائیکہ اس فیصل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے تو بہت ہی پسند آنے والی ریسپی ہے تو ریسپی پسند آئے تو لائک سسکرائب جرور کر دیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا تو یہاں پہ میں چھے سے ساتھ یہاں پہ میں کاجو لی ہوں اور چھے سے ساتھ یہاں پہ بادام لی ہوں دو میڈیم سائج کے ٹیماتر کا استعمال کر رہی ہوں اور دو میڈیم سائج کے یہاں پہ میں پیاج لی ہوں جسے کٹ کے رکھیں اور ٹاماتر کو بھی کٹ لیں گے اور اس طرح سے اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لوں گی تھوڑے سے پانی کو ایڈ کر کے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی اچھا فائن پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ میڈیم فلم پہ کڑاہی کو گرم کر لی تھی ایک کپ یہاں پہ میں تیل ڈال کر اچھا سی سے گرم کر لوں گی اور یہاں پہ موٹے سائج کا یہاں پہ گوڑگل میں اس طرح سے بیگن کو ڈال کر اسکمال کر رہی ہوں یہاں پر آپ کسی بھی سیپ میں بیگن کو کٹ کر آپ اس میں اسمال کر سکتے ہیں سبجیوں میں تو یہاں پہ ایک سے دو بار اس طرح سے میں اس سے چلا کے ایک براؤن کلر لے کے آئیں گے اس میں تو دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا بیگن میں براؤن کلر آ چکا ہے اور اب میں یہاں پہ پانیر کا استعمال کر رہی ہوں تو جسے اسے چھوٹے چھوٹے کیوب میں اس طرح سے کٹ لی ہوں تو ایک پاو پانیر اور ایک پاو بیگن کا اسمار کیوں تو دونوں کو اس طرح سے اچھے سے ہم اسے بھون لیں گے بہت زیادہ پانیر کا کلرڑ ہم اسے چینج نہیں ہونے دیں گے تو اس طرح سے یہ کافی حد تک بھون چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو بہت زیادہ اوبر کک جیسا کہ میں بتائی کی بلکل بھی نہیں کرنا ہے جس سے بھوننے سے یہ کافی اچھا ایک ٹیسٹ بھی آتا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ ایک کپ میں تیل ڈال رہی ہوں اچھے سے اسے ہم گرم کر لیں گے اور اس میں میں جیڑا ڈالی ہوں ایک چمل جسے چٹکنے دیں گے اور تھوڑے سے پیاج کو میں رکھ لی تھی اس میں تو اسی طرح سے یہاں پہ ڈال کے سے پیاج کو تھوڑے سے میں براؤن کلر یہاں آنے دوں گی میں تو اس کا ہم تھوڑا سا براؤن کلر کر لی ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک اور یہاں پہ میں مسالوں کو ایڈ کر کے دکھا رہی ہوں تو جو ہم پیج بنا کر رکھے تھے اسے ہمیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے سارے مسالوں کو میں بھون کر دکھاؤں گے تو میڈیم فلم پہ آرام سے اسے آپ مسالوں کو بھون لیں ایک چمچ نمک سوادہ نوسار ایک چمچ تیکھے کے لیے میں ہم میرش ڈالی ہوں سوادہ نوسار حلدی پورڈر آدھا چمچ ایک چمچ جیرہ پورڈر دو چمچ یہاں پہ میں دھنیا پورڈر اسمال کی ہوں ایک چمچ دے گی میرش جس سے کلر اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا اور سب ہی کو اچھے سے ڈال کے ہمیں اسے مکس کر کے مسالوں کو بھون لیں گے تو پانچ منٹ تک اچھے سے مسالوں کو بھون لیں گے جب تک کہ مسالے جو ہیں تیل چھوڑنا شروع نہ کر دیں اور تھوڑے سے پانی کو یہاں پہ میں ایڈ کر لے رہے ہوں تو اسی طرح سے سارے چیزوں کو ڈال کے ہم اچھے سے مسالوں کو بھونیں گے تو کافی اچھے سے مسالوں کو بھونیں نہیں تو وہ کچھا ہے پنٹیسٹ آنے پہ بہت ہی سبجیوں کا خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ڈھک کر میں اسے بیچ بیچ میں اسے ڈھک کر اس طرح سے مسالوں کو ساروں کو بھون لوں گے تو تھوڑا سا آپ اسے سپائسی رکھیں تھوڑا سا تیکھا زیادہ آپ بنایں تو یہاں پہ ایک چمچ میں گرم مسالہ ڈال کے اس طرح سے اچھے سے مسالوں کو سبھی کو بھون لوں گے تو دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک مسالے جو تھے وہ سارے بھون چکے ہیں اور یہاں پہ میں سبجیوں کو ڈال کر بھی تھوڑے سے مسالہ کے ساتھ میں اسے بھون لوں گے تو بہت ہی جھٹ پٹ بن کے یہ تیار ہو جاتے ہیں سبجی جو ہیں جسے آپ کبھی بھی پارٹی یا فنسن یا تہواروں میں بھی بنا کے اسے سبجیوں کو آپ ریڈی کر سکتے ہو تو ایک چمچ یہاں گھی اسمال کیوں آپ چاہے ہیں تو یہاں پہ بٹڑ کا بھی اسمال کر سکتے ہو تو اس طرح سے ہمیں اس سے دوبار اس طرح میں چلا کے اور اب پانی ایک سے ڈیر گلاس یہاں پہ ڈال لوں گے تو بہت ہی جلدی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو بیگن اور پانیر کی سبجی تو آپ نے بہت ہی کھائی ہوگی پر اس طرح سے آپ بنا کے سبجی کو کھلاو گے تو بہت ہی وہ بلکل حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کی سبجی بھی بیگن اور پانیر کی بن سکتی ہے تو یہ بلکل سبجی تیار ہو چکی تھی تو یہاں پہ دھنیا پتی کو ایٹ کر دی ہوں تو تب تک میری ریسپی کو لائک سبسکرائب کرتے ہیں بائی بائی تھے